دوستو کیا میری طرح آپ کے موبیل میں بھی بار بار میموری فل ہو جاتی ہے دوستو کیا آپ صرف ایک یا دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بناتے ہیں اور آپ کے موبیل کی میموری فل ہو جاتی ہے اور ان کلپس کو ڈیلیٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کی میموری ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا پھر دوستو کبھی آپ کو یہ ایپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر لکھا آتا ہے میموری فل اور ایسے میں دوستو آپ بہت سی ایپس ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ایپ انسٹال نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے موبیل میں اس کے لیے میموری نہیں ہوتی دوستو اگر آپ بھی ان سب پریشانیوں کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں لائے ہیں اسی چیز کا حل السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زی لیٹس گیٹ سٹارٹڈ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم پلے سٹور سے یا کسی بھی اور پلے سے ترہ ترہ کی ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد جب ہمیں وہ پسند نہیں آتی تو ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ایسے میں دوستو وہ ایپ تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں لیکن ان کی کچھ فائلز ہمارے موبائل کے اندر رہ جاتی ہیں یا پھر دوستو اگر ہم وارٹس ایپ کے ذریعے کسی کو سینڈ کرتے ہیں کوئی پکچر اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری گیلری میں سے ہی وہ پکچر گئی ہے تو یہ بات غلط ہے دوستو وارٹس ایپ جو ہے اس پکچر کو اپنی الگ سے ڈیٹا بیس کے اندر بھی سیو کرتا تو دوستو ایسے میں گوگل نے لانچ کی ایک بہت پیاری ایپ جس کا نام ہے فائلز گو یہاں پر دوستو آپ میرے موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپ جو ہے ہمارے موبائل کے اندر انسٹال ہے اور چلی آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہم ایپ پر کلک کرتے ہیں اور دوستو جیسے یہ ایپ اوپن ہوگی تو کچھ اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لو ریزولیشن والی میڈیا میرے موبائل کے اندر موجود ہے جو کہ 191 پکچر ہیں اور جس کا سائز ہے 9.46 ایم بی تو ہم اگر اس کو فری کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے اور جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو اس میں سے جو جو فائل تو فائلز ہوں گی جو کہ ہماری ضرورت کی نہیں ہوں گی یہ ڈیٹا کونس ہے دوستو یہ وہی ڈیٹا جو آپ وارس ایپ کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں کسی کو یا ریسیو کرتے ہیں تو ان میں سے دوستو جو بھی فائلز آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ ان کو بڑی آسانی سے ڈیلیٹ کر پائیں گے دوستو جیسا کہ میں نے یہاں پر 6 فائلز سیلیکٹ کی ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی دوستو اس کے علاوہ یہاں پر آپ دوسرا آپشن دیکھ پا رہے ہیں ڈبلیٹ فائلز کا دوستو یہ وہ فائل ہیں جو ہم نے اپنے موبائل میں سے کسی کو سینڈ کی ہیں اور ان کی ڈبلیٹ فائل جو کہ وارس ایپ کے اندر یا کسی بھی اور جگہ پر رہ جاتی ہیں تو دوستو ان کا جو سائز ہے 55.62 ایم بی ہے ایم بی ہاں ہے تو ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں دوستو جیسے یہاں پر اس پرOUR کلیک کریں گے تو یہاں ہاں پر چاہیں تو خسد ایک ایک drawing بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں پ پر پر کے سقًا دیں گے تو یہ ٹوٹل فائلز ایک ساتھ ہی سیلیکٹ ہو جائیں گی دوستو ہم کس لیک کر کے اس طرح rankから کلیک کریں گے تو یہ الیٹ ہو جائیں گی دوستو ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 181 فائلز ہماری تھیں جو ڈیلیٹ ہو چکی ہیں دوستو اس کے بعد ہمارے پاس نیچے جو آپشن ہے وہ ہے وارساب میڈیا کا دوستو وارساب میڈیا ہمارے پاس 189 ایم بی کا ہے ہمارے موبائل کے اندر تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وارساب میڈیا کی ٹوٹل فائلز آ گئی ہیں یہ اگر آپ ساری ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ساری بھی کر سکتے ہیں اور اگر کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں سے کوئی فائل ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے یہاں پر بیک کر دیتا ہوں دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے فائنڈ انیوزڈ ایپس دوستو اگر ہم اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر اس کو کچھ پرمیشن چاہیے جو کہ سیٹنگ میں سے ہم نے اس کو علاو کرنی ہے تو ہم گو ٹو سیٹنگ پر کلیک کرتے ہیں اور جیسے گو ٹو سیٹنگ پر کلیک کریں گے تو یہاں پر لکھ ہوا ہے فائل گو ہم نے اس پر کلیک کر دینا ہے اور اسے علاو یوزج اکسیس پر کلیک کر دینا ہے دوستو جیسے ہم اس کو پرمیشن دے دیں گے ہم بیک چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اب ہم دوبارہ انیوزڈ ایپس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے ہم اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ساری ایپ ہیں جو میں یوز نہیں کرتا تو دوستو ان کو بھی آپ سیلیکٹ کر کے بڑی ہی آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 504 ایم بی کی یہ ایپس ہیں جو میں یوز ہی نہیں کرتا دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے ایپ کیشے کا دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 65.17 ایم بی کی میری ایپس کی کیشے ہیں تو میں ان کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے ڈاؤنلوڈ کا تو اس کو میں ایسے رہنے دیتا ہوں ایک ہی پکچر پڑی ہوئی ہے جو کہ لہے قرآنی ہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے لارج فائل کا لارج فائل میں ہمارے پاس ہنڈرڈ ایم بی کی فائل پڑی ہیں اور یہ میں رہنے دیتا ہوں کیونکہ میری خود کی یہ کچھ ویڈیوز پڑی ہیں تو دوستو کچھ اس طرح آپ بڑی آسانی سے اپنی میمری کو کلیر کر سکتے ہیں جو کہ فضور فائلز ہوں گی ڈوپلیکیٹ فائلز ہوں گی ان کو ڈیلیٹ کر کے دوستو اس کے علاوہ آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر فائلز کا آپشن ہے اگر آپ یہاں پر کلیک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو کچھ فولٹر مل جاتے ہیں جیسے کہ ڈاؤنلوڈ ریسیف فائل ایپس ایمیج ویڈیوز آڈیو ڈاکومنٹس تو ان میں سے بھی اگر آپ کچھ ڈیلیٹ کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک مین اپشن ہے وہ یہ ہے سینڈ اینڈ ریسیف فائل کا تو دوستو آپ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے کسی کو کوئی فائل سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیف بھی کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہم یہاں پر سینڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ ہم سے کچھ پرمیشن مانگ رہا ہے تو ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں یہ دوبارہ میں لے جائے گا موبائل کی سیٹنگ میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں علاو رائٹ سسٹم سیٹنگ تو آپ نے اس کو علاو کر دینا ہے دوستو ہم بیک چلے جاتے ہیں اور یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا آیا ہے کہ یہاں پر اپنا نیم ٹائپ کریں تو میں یہاں سمپلی اپنا نیم ٹائپ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں دوستو جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فائل سینڈ کر رہا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ نے شیئر ایٹ یوز کیا ہو تو یہ جو ایپ ہے یہ بھی کچھ شیئر ایٹ کی طرح ہی کام کرتی ہے یہ آپ کے وائی فائی ہار سپورٹ کو آن کرتی ہے اور وائی فائی کے ذریعے ہی آپ اپنے دوست کو فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اس سے ریسیو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک بہت پیاری سی ایپ جس کی مطلب سے آپ نہ صرف اپنے موبائل کی میمری کو کلیر کر سکتے ہیں بلکہ فائل سینڈ اینڈ ریسیو بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ممید کرتا ہوں آج کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن شو ہوگا اس کو بھی پریس کر دیجئے گا سو فائلی دوستو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ